پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کون لڑے گا منقسم پارٹی مزید بکھرنے لگی بچہ کچھا مفاق پرستوں کا ٹولہ بھی چار گروپوں میں تقسیم ہو گیا ایک طرف بشرا پنکی اور علیمہ خان گروپ میں جنگ جاری ہے جبکہ موقع پرست مروت گروپ بھی پارٹی پر کبزے کے لیے کوشا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی وکیل کارڈ کھلتے ہوئے بکلا گروپ بھی سرگرم ہے اسی پر بات کریں گے سیلی مخاری صاحب پی ٹی آئی میں اقتدار کی بے چینی ہے پریشانی ہے اور اندرونی جنگ بھی اس وقت جاری ہے آپ سمجھتے ہیں اس صورتحال میں شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز کرا پائے گی پی ٹی آئی دیکھیں میرے خیال سے جب سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے تب سے ہم نے دیکھا کہ کافی ساری پریشانی لاہک ہے پورے پی ٹی آئی کے جتنے بھی گروپ ہیں ہم سب کو اس لیے کہ ایک ایسے وقت میں جب پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ یا تو مفرور ہے یا جیلوں میں ہیں یا دوسرے گروپوں میں جا کے بیٹھ گئی ہے جس نے پی ٹی آئی کا جو ایک گروپ پنجاب میں بنا ہے جس کی قیادت سے علیم کان اور جانگی ترین کر رہے ہیں باقی جو لوگ تھے وہ پرویر خطک کے گروپ میں چلے گئے ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ پیچھے پولٹیکل ایلیمنٹ بچا ہی بہت کم ہے دو تین ناموں کے علاوہ آپ کو کوئی اور نام نہیں ملے گا اس پارٹی کے اندر تو الیکشن کون کرائے گا کس کے ڈسپلن میں ہو آئیں گے آپ کو یاد ہوگا جب شاہ محمد قریشی صاحب ابھی جیل سے باہر سے سن کے کہنے پر پارٹی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی یہی حال پر بیز الائی صاحب کا تھا جو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے تو پی ٹی آئی تو بہت پہلے سے ہی بکھل کے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور اب تو اس کی حالت اور بھی یعنی قابل ترس ہے ابھی نوید چوری صاحب جس طریقے سے بیان کر رہے تھے انہوں نے جن دھڑوں کی بات کی ہے وہ بالکل واضح ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ گھر کے اندر چل رہی ہے which is between مشاہ بیبی اور علیمہ خان دوسری جنگ جو ہے وہ یعنی جو گھوکلا کے دو دھڑے ہیں ان کے بیٹ چل رہی ہے تیسری ایک جنگ انہوں نے باقی ماندہ کے بیٹ چل رہی ہے جو ایک سائیڈ کے اوپر ہو کے بیٹھے ہیں اس کا ذکر بھی ابھی نوید چوری صاحب نے کیا ہے تو پارٹی میں الیکشن ہونے کا تصور جو ہے وہ بڑا مبہم دکھائی دیتا ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ آتانی سے کسی ایک پلیٹ فرما کے سارے لوگ ایک ایسا پاسچری کم از کم بنانے کہ جو الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب مہیا کرتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں نورمل حالات میں جب ان کا توتی بولتا تھا چاہے وہ وجیو دی احمد صاحب کے دور میں جو پارٹی کے الیکشن ہوئے تھے ان کا حال دیکھ لیجئے کیا ہوا اس کے بعد تصمیم رانی صاحب کے دور میں جو انتخابات ہوئے پارٹی کے انٹرا پارٹی اس کا کیا حال ہوگا آپ کے سامنے جب اچھے دور میں یہ نہیں چل سکا سلسلہ تو اب یہ اس قسم پرسی کے حال میں کیسے چلے گا یہ بات ابھی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی ہے لیکن یہ بات تا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان لینے کی بہت بڑی خواہش ہے یا شدید خواہش ہے شدید خواہش لاک ہے تو پھر انہیں پارٹی الیکشن کرا کے ایک ایسے انداز سے کرا کے جس سے الیکشن مطمئن ہو سکے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے سلیم بخائر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں